اس وقت ڈیفینس اور کلیفٹن کراچی کے رہائشی کنٹومنٹ بورڈ کے دفسر کے باہر جمع ہیں اور یہ رہائشی گزشتہ کئی روز سے جو بارش کا پانی کی نکاسی نہیں ہوئی ہے اور بجلی کی جو ادم فرامی ہے اس کے خلاف بطور احتجاج یہاں جمع ہوئے ہیں ماضی قریب میں یہ پہلی ماتبہ ہے کہ وہ اس شدت کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور کلیفٹن کے جو سی اوئے ہیں اس سے مذاکرات چاہتے ہیں مگر ابھی تک جو کنٹومنٹ کلیفٹن بورڈ کی جانور سے ان سے مذاکرات نہیں کیے گئے کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو احتجاج پر مجبور ہونا پڑا ہماری قیمتی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں بچوں کے سکول ڈسٹ اپ ہو جاتے ہیں بجلی بند کر دیتے ہیں اس قدر گرمی میں انتہا شدید قسم کی تنقید اور شدید قسم کی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو کنٹومنٹ بورڈ کی انتظامیہ ہے اور اس حوالے سے کافی لوگ اس وقت ناراض ہیں مگر یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو سننے والے ہیں وہ سامنے نہیں آرہے تو کیا وجہ ہے شریف جیسی صاحب کہ اتنے جمع ہوئے ہیں جو لوگ احتجاج نہیں کرتے دیکھیں یہ اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے اور جو حالات پورے شہر کے ہیں اور خاص طور پر دیفنس کلیفٹن کے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے کسی کچھی آبادی سے کم نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کچھی آبادی میں رہ رہے ہیں ہم پہلے وہاں ان کے حالات دیکھتے تھے پانی بھرتا تھا سبتا اب تو دیفنس کے جو کہ سب سے پوش ایریا ہے اور کلیفٹن سب سے پوش ایریا ہے اب انڈر پاسز کا حال آپ نے دیکھ لیا دیفنس کے راستوں کا حال دیکھ لیا ہر جگہ پانی بھروا نظر آتا ہے گٹر کا پانی جو ہے دھروں کے اندر جا چکا ہے ان کے بارٹر ٹینکس کے اندر گیا ہے اور جس طرح کی حالات ہیں میں سمجھتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ جنگ کے حالات ہیں مطلب لائیڈ جو ہے چار دن سے لائیڈ لوگوں کو دھروں پر نہیں ہے تو اگر ایسے حالات لوگوں کے ٹیکسز کھا گئے ہیں یہ لوگ تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ ان کو دی بی سی یا ڈی ایچ اے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرے گی اور پبلک سے جب یہ ملنے کے لئے ہم آتے ہیں تو ایسے ان سے بڑھتاؤ کیا جاتا ہے جیسے کوئی کلاس سٹیزن ہے تو اگر ایسے حالات رہیں گے تو زرے لوگ شور مچائیں گے پہلی مرتبہ یہ ہوئے کہ دیفنس اور کلپنگ کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں آپ کے سامنے کھنے میں تو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو بابا ان کو انفرسٹرکچر کو صحیح کرنا ہوگا اتنی بارشیں ہوئی تھی جس کے اندر سب کو وارنہی پہلے سے مل چکی تھی کہ اتنی بڑی بارش ہوگی اور ایسے حالات ہوں گے کیا انتظامات کیے کون سے ریلیف ٹینس پر آئے ہیں آپ نے وارٹ اٹ رینز جو ہیں ان کو آپ نے پتہ نہیں سالوں سال سے ساپ نہیں کیا ان میں گڑے پڑ گئے ہیں گاڑیاں پس رہی ہیں اس کے اندر گاڑیاں تباہ ہو گئے یہ لوگوں کی وہ بابا یہ اس طرح کام نہیں چلے گا ان کو اپنا انفرسٹرکچر کو بہتر کرنا ہوگا اور ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے پبلک ریپرزنٹیٹو جو مطلب جو اسوسییشنز ہیں جو شہری ہیں ان کے ساتھ ملک کے بات کرنی پڑے گی ٹیکسس کو معاف کرنا ہوگا پانی کا نظام آپ کو پتہ ہے یہاں پر لوگ پانی خریدتے ہیں تو پانی کے لیے جو ہے وہ لوگ دھکے کھاتے ہیں یہاں پر آ کر ان کو پانی جو ہے اگر جن کے پاس پانی نہیں ہے ان کو فری سپلائی کرنا چاہیے کونسے ریلیو انہوں نے دیا ہے ہم پبلک کو میٹنگ کرنے کے لیے اگر جاتے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے تو ایسے حالات میں ظاہرہ پبلک روٹ پر آ گئی ہے یہاں کھڑی ہوئی ہے ابھی بھی لوگ ڈمانڈ یہی کر رہے ہیں کہ سی او آ کر ایڈریس کرے ایڈریس معاملات کو اور آ کے بتائیں سلوشن کیا ہے آپ سلوشن کی طرف جائیں گے نا سلوشن ہم تو نہیں دے سکتے آپ کا انسپیکسٹکچر ہے آپ کے انتظامات ہیں آپ کا ڈپارٹمنٹس ہیں یہ بتائیں کہ شرک دیمان صاحب کہ دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی میں مقامی لوگوں کی نمائندگی کتنی ہے کتنا ان کا کوئی شیئر ہے سنا جاتا ہے کوئی سا بورڈ ہے کوئی سی باڈی ہے جہاں پہ ان کی نمائندگی ہو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پر تقریباً ایک لاکھ جو ہے وہ یہاں پر گھر گھر موجود ہیں جو میں رفلی بتا رہا ہوں آپ کو اب اس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں اس میں گھر بھی موجود ہیں اب ان کی کنٹریبوشن سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ دیفنس اور کلفٹن رائشی پڑھتے ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے مگر جو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے جی آپ نے سنا شرف جی محمد فارق جو چیزن کچھ راجروں میں اور شہریوں کے جو اشتراک کے لیے بنائے گئی تھی اس کے سربارے جی بات نہیں سنی جاری ہے اس حوالے سے جو وفاقی اور صوبائی حکومت ہے ان کی مدد سے صورتحال کو معامل میں لائے جا رہا ہے دوسری جانب یہ بھی جو کے الیکٹک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو پانی کی نکاسی نہیں ہو جاتی اسٹیشن سے وہاں سے پانی کی جو بجلی کی فرامی نہیں کی جا سکتی کمی ہوتا ہے کہ جو اس پوش علاقے کے لوگ اس طرح سے نکل کر اتجاج ہو ہیں تصدیق جو شرف دین مہمن نے بھی کی تھی کہ پہلی بار ہے کہ اس طریقے سے لوگ جو باہر نکلے ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں جی کیا پانی نکالنے کے لیے لوگوں کو پیسے لیے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں پہلے تو آئی نہیں رہے جہاں آ رہے ہیں وہاں پیسے لے کہیں ان کو پراپر ان کی منجمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بیس لیے آئی کیونکہ ہماری ریزیڈنس یہاں جمع ہوئے ہیں ہماری چیزیں دیمج ہوئی ہیں ہم لوگ کی اچھاٹ پار دنسل لائک نہیں ہے کچھ ایکسیز ہم لوگ اپنے پورے دیتے مگر ہم لوگ کو فیسلیٹیز نہیں ملتی ہیں پریمیم پہ یہاں پہ چیزیں بکتی ہیں ایناف اس ایناف ہم لوگ کی بچے ہم لوگ کی کتے لوگ ردے میں گر کے مر سکتے ہیں کتے مستان ہو سکتے ہیں یہ جو کمپلینٹ سسٹم ہے ہم لوگ پیسے نہیں دے رہے ہم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے پورا پورا ٹیکس دائیں پہ دے دیں یہاں پر جو لوگوں کے جو میجر مطالبات ہیں اس میں ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر یہاں سے پانی کی نکاسی کی ایک اندیانی کرائی جائے بجلی کی بحالی جو ہے اس کو کرائی جو ممکن بنایا جائے جو سڑکیں ٹوٹی ہیں جو نالے ٹوٹے ہیں ان کی مرمت کی کرائی جائے اس کے علاوہ یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ سی بی سی اور جو ڈی ایچ اے ہے اس کا جو آڈٹ کرائی جائے سب سے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ پوشت علاقے سمجھ جاتے ہیں اور شہر کی جو امیر پر رہتے ہیں ان کی آڈٹ نہیں شاید کرائی جاتی تب ہی یہ مطالبہ سامنے آ رہے ہیں پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو سی او ہیں جو کنٹیمنٹ بورڈ کے وہ اس وقت موجود نہیں ہیں وہ آئیں گے اور یہاں پر لوگوں سے خطاب کریں گے جب تک لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پورا مند احتیاج جاری رکھیں یہاں پر جو پولیس ہے کراچی پولیس وہ یہاں پر جو مظاہرین اور انظامے کے بیچ جو معاونت کر رہی ہے اور لوگوں کو پورا مند رہنے کی تلقیل کی جا رہی ہے لوگ جو سی او اس کے بعد سنے بغیر یا اپنا مطالبات منوائے بغیر واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے اور ان کا یقینہ ہے کہ وہ گزشتہ چار پانچ جنہوں سے مسلسل پریشان ہیں بجلی کی فرامی نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی بھی نہیں ہے فیلال اس وقت یہ احتیاج کراچی میں ویسے تو عام طور پر مقتل و لاکوں میں غریب بستیوں میں احتیاج ہوتے رہے ہیں مگر آج یہ اپنی نویت کا ایک ملفرت احتیاج ہے میکنی جوزیت موسیقی موسیقی